ہم؟ آپ اپنی کوئی ذاؤ غافل مسلمان اپنی خونی پہچان آپ خلافت کا نہ سوچیں کوئی خلافت نہیں یعنی اس ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر بھی خلافت کوئی نہیں چپ کر کے اپنا کچھ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہو گیا رہی ہے اور یہ لوگ آپ کے ساتھ کر گیا رہے ہیں اگر تو آپ کی میننگلیس آپ کو پتا کہ مجھے خلق بھی بے مقصد کیا گیا ہے تو خوب جاشی کریں میری یہ آپ سے کہنا ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے رائٹ بنتا ہے حشر کے لیے اللہ کو سامنے کھڑا کر لیں کہا خلق ہی غلط کیا تو غلط سے تو سب کچھ غلط ہی ہونا ہے خلق صحیح کر لیتے تو صحیح کر کے آتے اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ خلق صحیح ہوا ہوں تو پھر کام صحیح کیوں نہیں ہو رہے اگر آپ کی زندگی کے کام سارے کے سارے غلط ہیں تو پھر آپ کی تخلیق بھی غلط ہے آپ کو جس نے خلق کیا اس کا تصور بھی غلط تھا خلق کرنے کا خلقیت بے مقصد تھی آپ کو خام کا رزق دیتا ہے بانٹ دیتا ہے اس طرح کر کے پھینک دیتا ہے کتے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو مالک کہتا ہے چند پھینک دیتا ہے جس کتے کے ہاتھ زیادہ آگئے وہ کھا گیا جس کتے کے ہاتھ آگئے وہ زیادہ کھا گیا بس اس طرح ہی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے صبح نکل گئے کام کے لئے اتنے بجے میں نے سونا ہے اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے اتنے بجے میں نے فلان جگہ جانا ہے اتنے بجے میں نے یہ کرنا ہے اتنے بجے میں نے واپس آ جانا ہے اتنے بجے میں نے پھر سو جانا ہے کچھ بچے پیدا کرنے ہیں میں نے ان کی ڈیوٹیاں دبانی ہیں ٹھیک ہے کچھ میں نے رشتداروں کے ہاں جانا ہے کچھ میں نے شادیاں بھگتانی ہیں کچھ میں نے مرگیں بھگتانی ہیں پھر میں نے بزار کے سودا لینے چلے جانا ہے پھر میں نے ان کو سارے دن ڈیل کر کے پھر میں اندر دیکھوں گا کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں اگر نہ بھی سمجھ آئے تو کاشف تو بہت راتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہئے اس کے ڈرابے میں آکے نماز پڑھ لو کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ جو انجائے ہو رہی ہے اس کے اندر انٹرپشن ہو گئی اللہ اتمار دی اللہ تعالی نے اس لاحول آپ کی زندگی میں تباہی نہ کر دے تھوڑا اس کو بھی راضی کر لو یہ تو آپ نماز پڑھتے ہیں اس وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جانتا ہوں آپ نماز کے اوپڑتے ہیں آپ میرے ساتھ اکیلہ کے لئے آدمی آئے بیٹھے میں بتاتا ہوں آپ نماز اگر آپ اللہ کی رضا کے لئے نماز پڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں صرف آفتوں سے بچنے کے لئے نماز پڑھتے ہیں میں آپ کو آپ دیکھیں کہ آپ صبح یہ پڑھ لیا کریں آپ کو کوئی مسئبت نہیں آئے گی آپ دن کو یہ پڑھ لیا کریں آپ کی کوئی مسئبت نہیں آئے گی آپ پڑھے آپ تو صرف اس ویسے پڑھتے ہیں کہ کہیں اس وجود کے اندر جو نیمتیں دی گئی ہیں یہی نہ چھین لے اس خوف اور ڈر سے آپ نماز پڑھتے ہیں اس ویسے آپ زکاہ دے دیتے ہیں کہ یار کہیں کام ہی نہ بند ہو جائے بیٹھ ہی نہ جائے پتہ چلا تھا فلان زکاہت نہیں دیتا تھا اس کا کام ہی بند ہو گیا یہ کوئی گندہ بندہ مال نکال کے دے دو اللہ کی راہ میں جان تو بچ جائے گی تو آپ دے دیں صدقے بھی آپ اس لئے نکالتے ہیں ہیلو کیوں ہے مونڈا دے گا صدقہ دے نا سی گرنے کے بعد صدقے ہوتے ہیں گرنے سے پہلے کے گرہ ہی نہ جائے یہاں کیا میں کہا کوئی صدقہ کر دے اچھا کی کالا بکرا لے آکے سارے آن اخلا دے اللہ پائی تے نو بچا کر رکھے اللہ تے نو ادنا کر دے اللہ تے نو پائی بچے بڑی دیکھو جی بچے ہیں رہے احتیاط ہی ہوں لیا ہی سبحان اللہ پیٹ میں کس نے احتیاط کرائی کس نے بچے کو سکت نہیں ہونے دیا ماں کے پیٹ میں بورشن نہیں ہونے دیا کس نے گرنے نہیں دیا پیٹ میں ادھر گر جائے تو بچا سکتے ہو تم ادھر گر جائے تو تھام لیتے ہو ادھر گر جائے تو بچا سکتے ہو تم ان بچوں کی خاطر فرمایا جیسے ماں کے پیٹ میں نو مہینے تو نے کوئی بچے کو پالا پوسا نہیں اس کی شکل وجہ نے نہ بنائی تیرے مرنے کے بعد بھی یہ بچا اللہ کے ذمہ ویسے ہی ہے جیسا ماں کے پیٹ میں تھا زیادہ فکریں کر کر کے حرام نہ کھلا زیادہ فکریں کر کر کے ان کو جوڑ کے نہ دیکھے جا ان کے لئے بھاگ دور نہ کر میرے لئے کر موسیقی موسیقی